اسلام علیکم ایوریون ایم اویس چودری فم ایجوکیشن اپ ڈیٹس یوٹیوب چینل ویورز انٹرلوپ لیمیٹڈ فیصلہ پات کی ایک کمپنی ہے جن کی طرف سے فری ایجوکیشن سکولرشپ آفر کی جا رہی ہے اس کے لیے کون لوگ اپلائی کر سکتی ہیں کیا بینیفیٹس ملنے والے ہیں اپلائی کیسے کرنا ہے کون سے ڈاکومنٹس اٹیج کر کے فرم کہاں پہ سمیٹ کروانا ہے یہ تمام تر ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل ایجوکیشن اپ ڈیٹس پر نئی ہے تو ویڈیو کے نیچے آپ کو ایک ریٹ بٹن مل جائے گا اسے پریس کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفورمیٹیو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے ویورز ویڈیو کا بقاعدہ آگاز کرتے ہیں ویورز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں انٹر لوگ نیڈ بیر سکولرشپ پروگرام سیشن جو ہے وہ دوہزار بائی سے دوہزار چھبیس کا ہے یعنی کہ فور ایئر پروگرام ہے یہ جو سکولرشپ ہے اگر آپ اس کے لیے سیلیکٹ ہو جاتی ہیں پہلے تو یہ بتا دوں یہ جسٹ فیمیلز کے لیے ہیں اگر آپ کی سیلیکشن ہو جاتی ہے تو آپ کا ایڈمیشن گورنمنٹ کالیج فار وومن یونیورسٹی فیصلہ باد میں ہوگا اس کے علاوہ کسی یونیورسٹی میں نہیں ہوگا یہ صرف جی سی ڈیو ایو ایف کے لیے ہی آفر کی جا رہی ہیں اب یہاں پر ایک نوٹ ہے اسے آپ چاہیں تو ریٹ کر لیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ نیڈ بیسٹ سکولرشپ ہے یعنی کہ بہت ذہین طالبات لیکن ان کے پاس تعلیمی اخراجات نہیں ہیں انٹرمیڈیٹ کے بعد اور وہ بی ایس فور ایئر پروگرام میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اگر ان کی اس میں سیلیکشن ہو جاتی ہے تو وہ فور ایئر پروگرام کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ انٹرلوپ کمپنی ادا کرے گی اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ایٹ ہے وہ اکتیس اکتوبر دوہزار بائیس ہے ایجیبیلٹی کرائیٹیریہ فی میل سٹوڈینٹ کر سکتی ہیں اپلائی جنہوں نے انٹرمیڈیٹ اگزیمینیشن پاس کیا ہو اور جن سٹوڈینٹس کا ریزلٹ آنا ہے وہ لوگ بھی اپلائی کر سکتی ہیں اس کے بعد یہاں پر جی اپلائی انٹرلوپ سکولرشپ اینڈ گیٹ ایڈمیشن ان فور ایئر بی ایس ڈگری پروگرام گورنمنٹ کالیج فار وومن یونیورسٹی مدینہ ٹون فیصلہ باد یہاں پر ان کا ایڈمیشن ہوگا اور کیوں گیا یہاں پہ پروسیجر ہے جی اپنے اپلیکیشن فارم کہاں سے لینا ہے وہ کہلیں کہ آپ گورنمنٹ کالیج فار وومن یونیورسٹی فیصلہ باد مدینہ ٹون سے بھی اپلیکیشن فارم حاصل کر سکتی ہیں آپ انٹرلوپ کی جو ہے وہ افیشل ویب سائٹ سے بھی حاصل کر سکتی ہیں اکتیس اکتوبر تک جو ہے وہ اڈریس پر پہنج جانا چاہیے ویڈیو تھوڑی سی لیٹ ہو گئی ہے کچھ ذاتی مسروفیات کی وجہ سے آج انتیس ہے کل مکمل پروسیجر کمپلیٹ کریں اور کل ہی جو ہے وہ اپنا اپلیگیشن فرم بیج دیں پھر ہی اکتیس کو پہنچے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد فردر یہاں پہ انفرمیشن ہے جب ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں کہ آپ نے پلیز پوسٹ اسکولرشپ اپلیگیشن فالویگ اڈریس اچھے یہ جو کہاں پہ اپلیگیشن فرم بیجنا ہے کہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا اب ہم چلتے ہیں اپلیگیشن فرم کی طرف جی تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں پی ڈیو فارمٹ میں اپلیگیشن فرم آپ لوگوں کے سامنے ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں اپلیگیشن فرم فار دی آوار آف انٹرلوک نیڈ بیس کالری فار فوریر بی ایس ڈگری پروگرام O, کامیش ویورا ڈیو بی جی ڈیو ایس ڈیو بیچ 2012 سیشن 22 سے 26 دراب سیمپل اپلیگیشن فرموت اس میں assignment studen ڈیگری اگر فادر نیم اگر فادر ہیں تو وہ ایڈ کریں گے اگر گارڈین ہیں تو کیا ریلیشن ہے وہ ایڈ کریں گے ٹھیک ہے آپ کا پوسٹر ایڈریس آئے گا جہاں پہ آپ رہتے ہیں ریزیٹیشن آئے گا ایمیل ہے جی دو آپ نے موبائل نمبر پروائیڈ کرنے پریویس ڈگری یعنی لاس ڈگری انٹرمیڈیئٹ کی ٹھیک ہے پاسنگیر دوہزر بائس والوں کے لیے ہی ہے یہ کتنے مارکس ہیں مطلب ٹوٹل کتنے ہیں اور پھر یعنی کہ یہ مارکس آؤٹ آف پرسنٹیج ہے جی گریڈ کتنا بنتا ہے ڈگری پروگرام انوی چیپلین اپلائی جی اب آپ گورنمنٹ کولیج فر وومن یونیورسٹی فیصلہ بات اس کو آپ چیک کریں گے اس میں بی ایس کے کونسی پروگرامز آفر کیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ جس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہ جہاں پر آپ لکھ دیں گے آپ اس میں لینا چاہتے ہیں یہاں پر نیچ چاہی جی فیملی انفرمیشن فادر گارڈین کا کیا اکپیشن ہے وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے ورکنگ پلیس ان کونٹیکٹ نمبر اگر وہ کچھ ہیں مثال کے دور پر وہ سیلزمین ہیں وہ کلرک وغیرہ ہیں تو ان کا یہاں پر آپ نے لکھے ساتھ میں جہاں پر وہ کرتے ہیں کام وہ لکھنا ہے اڈریس لکھنا ہے کوئی کمپنی ہے کوئی پرائیویٹ انڈسٹری ہے اور ساتھ میں ان کا کونٹیکٹ نمبر لکھنے تاکہ وہ تصدیق کر سکیں اس کے بعد ریزیڈنس آپ جو ہے وہ آئیت ذاتی گھر میں رہتے ہو یا کرائے کے گھر میں رہتے ہو آپ کے فادر یا گارڈین کی منتلی انکم کیا ہے ٹوٹلی فیملی انکم کیا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر فیملی میمبرز ایڈ کرنی ہے یعنی کہ فرسٹ آپ کے فادر نے ان کی ایج کیا ہے اس کے بعد ان کا جو ہے وہ کرنٹ سٹیٹس کیا ہے اس کے بعد فردر ریمارکس یعنی اگر ضرورت ہے یا آویلیبل ہے تو ایڈ کر دے درمائی اس کو سکپ کر دیں اس کے بعد آپ نے تمام فیملی میمبرز جو ہے وہ ایڈ کرنے ہیں اس کے بعد نیچے آتے ہیں جی یہاں پر ایپلیگنٹ کے سکنیچر ہوں گے ایپلیگنٹ یعنی سٹوڈنٹ کے سکنیچر ہوں گے سٹوڈنٹ کا جو ہے وہ تھم امپریشن آئے گا انگوٹھا لگانا ہے اس کے بعد نیچے فادر یا گارڈین کے سکنیچر کے ساتھ جو ہے وہ تھم امپریشن آئے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک نوٹ ہے کیا لکھا ہوا ہے this scholarship is only for 4 year BS degree program batch 2022 not for already enrolled continued students یعنی کہ جو پہلے سے BS میں admission لے کے بیٹھے ان کے لیے بھی یہ نہیں ہے اور جو continue ہے پہلا دوسرا semester ان کے لیے بھی نہیں ہے intermediate کر لیا ہے یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے intermediate کر لیا ہے اب آگے سمجھ نہیں آ رہی پیسے نہیں ہیں admission کیسے نہیں یہ ان کے لیے ہے دوسری چیز it is not for BBA BBA کے لیے نہیں ہے اور any other degree program صرف BS 4 year program جو government college for women university کے اندر offer کیے جا رہے ہیں فیصلہ باد میں صرف انہی میں سے آپ ایک کے select کر سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں جی آپ نے اس کے ساتھ کچھ ضروری ہدایات ہیں کیا کچھ attach کرنا ہے سب سے پہلے جی مندرجہ ذرقاقزات کی تصدیق شدہ فوٹو کاپنیاں آپ نے فرم کے ساتھ love کرنی ہے add کرنی ہے دو عدد حالیا passport size رنگین photograph back side سے تصدیق شدہ ہو intermediate کی degree صند certificate result card یا roll number slip school college registration یا کوئی ثبوت آپ نے add کرنی ہے اب ان تمام چیزوں میں سے یا یا ہے slash لگا ہے نا یا یا ہے یہ ساری چیزیں نہیں دوننے پیٹھ جانا کہ میرے پاس یہ تو نہیں ہے یہ ہی ہے intermediate کی degree یا پھر صند ٹھیک ہے یا پھر certificate result card یا پھر roll number slip یا پھر school college کی registration کا کوئی ثبوت یہ آپ نے attach کرنے ساتھ اس کے بعد جو ہے وہ student کا جو ہے وہ قومی شناختی card token یا بے فوم اس کے بعد درخواست دہندہ کے والد یا surpress کا شناختی card والد جا surpress کے سرکاری یا private ملازم ہونے کی صورت میں جو تصدیق شدہ مہانہ یا سلانی امدنی کا certificate اپنا کاروبار یہ آپ نے لکھوانا ہے کاغذ کے اوپر اور اس کو ان کی company سے attach کروانا ہے درخواست پر دیئے گئے پتہ کے مطابق والے یا surpress کا بجلی کا bill attach کرنا ہے درخواست پر دیئے گئی معلومات یا لفظ اگر مواد غلط ہوا تو غلط ہوا تو selection نہیں ہوگی اگر ان کو بعد میں پتہ چلا selection کے بعد یہ غلط تھا تو آپ کا وظیفہ ختم کر دیا جائے گا اور جتنی بھی عدارہ شدہ وظیفے کی رقم ہے وہ آپ سے واپس کی لی جا سکتی ہے قانون کاروائی کر کے اس کے بعد عدارہ وظیفے کی منظوری یا نامنظوری کم یا زیادہ کرنے منسوخی وغیرہ کا حق محفوظ رکھتا ہے انٹرلوپ سکالرشپ کی حصول کے لیے گورنمنٹ کالج وومن یونیورسٹی مدینہ ٹون فیصلہ باد میں بڑا سال دو چار سال ڈگری پروگرام میں داخلہ فارم جمع کرنا یا داخلہ لینا ضروری ہے تالبہ سکالرشپ فارم انٹرلوپ کے دفتر میں جمع کروائیں اور ڈگری پروگرام کا داخلہ یونیورسٹی میں ضرور جمع کروائیں اب آپ کو سمجھ آگئے ایک آپ کا انٹرلوپ میں جائے گا دوسرا آپ کا یونیورسٹی میں جائے گا سکالرشپ درخواست فارم مکمل اشتار پر دیئے گئے سپیشل نہیں کیا گیا یہ تمام تر ڈیٹیل سا آپ کو مل گئی ہے اس جو اپلیکیشن فارم کا جو لنک ہے وہ میں ویڈیو کے ڈسکریپشن میں پروائیڈ کرو اس کو کلک کیجئے گئے یہاں پر آکھ اس کا آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا پرنیٹ لینا اس کو کر تمام ڈاکومنٹس کو اٹیج کرنا ہے واپس سلتا ہوں اڈریج شیئر کر دیتا ہوں کہ کہ پیجنے پیجنے پلیز سکولرشپ سپیشل اسسیسٹن ٹو چیئرمن انٹر لوپ یہاں پر ٹھیک ہے یہ ہے جی السدیق پلازا صدیق مارکر ریلویر روڈ فیصلہ باد ٹھیک مدینہ ٹون گورنمن کالیج فر وومن یونیورسٹی مدینہ ٹون فیصلہ باد میں جمع کر آئی گی اب یہ کام آپ کو کل سے لے کر پر صدق کرنا پڑے گا ٹھیک ہے محصر تکھا ہوں کہ ویڈیو تھوڑی سی لیٹ ہو گئی ہے تھوڑی ذاتی صور یاد کی بجی لیکن انشاءاللہ ایسی اپورشنیٹی اگر نیسٹ آئی تو ٹائم پر اس کی ویڈیو مل جائے گی اپلائے کرنے کی لاز ڈیٹ اکتیس اکتوبر دوہزر بائیس امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل ایڈیوکیشن اپوڈیٹس کو سبسکرائب کر کے پہل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی نیفورمیٹی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں آج کے لئے انشاءاللہ میں آپ کے لئے نیفورمیٹیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ